مٹھے مٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہم دارو لفتہ اہل سنت کنزل ایمان میں موجود ہیں اور دارو لفتہ کے ایک اسلامی بھائی میں ہمارے ساتھ ہیں آئین سے کچھ بات چیت کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ دارو لفتہ اہل سنت میں لوگ کے مسئلے مسائل حل کیے جاتے ہیں یہ بتائیں اگر کوئی سائل اپنا مسئلہ لے کر یہاں پر آتا ہے تو اس کے جواب کا کیا طریقے کار ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دارو لفتہ اہل سنت میں سوالات کرنے کے مختلف ذرائع اور طریقے ہیں ہمارے یہاں عام طور پر جو سوال کے جاتے ہیں یا تو یہ صورتحال ہوتی ہے کہ خود جس کا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہاں پر حاضر ہوتے ہیں اپنا مسئلہ لے کر یا پھر ہمارے یہاں پر دوسرا جو سلسلہ ہے وہ جوابات دینے کا فون کے ذریعے ہے کہ سائلین اپنا مسئلہ فون پر ہمیں بتاتے ہیں اور فون پر ہم اس کا جواب دیتے ہیں ایک طریقے کار ہمارے یہاں سوالات کے جوابات دینے کا یہ نیٹ کے ذریعے ہے کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جو سوالات اپنے سبمیٹ کر دیتے ہیں تحریری صورت میں لکھے ہوئے تو آواز کی صورت میں ہم ان کو یہاں سے جوابات دیتے ہیں چوتھی صورت ہمارا میل ایڈریس ہے میل ایڈریس پر ہمارے یہاں سوالات بھیجے جاتے ہیں ہمارے یہاں یہ صورتحال ہوتی ہے کہ سائلین جو ہوتے ہیں وہ اپنا مسئلہ لے کر آتے ہیں تو ان کو جواب دینے کی دو صورتیں ہوتی ہیں یا تو ان کو زبانی جواب دیا جاتا ہے وہ فقط زبانی جواب چاہتے ہیں تو ان کا سوال سن کے جو صورتحال ہوتی ہے اس کے مطابق ان کے مسئلے کا جواب دے دیا جاتا ہے دوسری صورت ہمارے یہاں یہ ہوتی ہے کہ ہم سوال کا جواب دیتے ہیں وہ تحریر کی صورت میں دیتے ہیں جب سائل کا مطالبہ ہو کہ مجھے یہ تحریر کی صورت میں چاہیے تو پھر جو تحریر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں جو تحریر کے لئے ضروریات ہوتی ہیں ہم اس کو پیش نظر رکھ کر جو ہے وہ تحریری صورت میں ان کو جوابات دے دیتے ہیں چاہیے جواب جو ہوتا ہے یہ ہاتھ و ہاتھ ہوتا ہے یا پھر کچھ دن لگتے ہیں اس میں مختلف صورتیں ہوتی ہیں سوال کی نویت کو دیکھا جاتا ہے تو جو تحریری جواب ہوتا ہے یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو تحریر کی صورت میں جواب دیا ہی جائے کیونکہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا تحریری جواب نہیں دیا جا سکتا اس کا جو جواب ہوتا ہے وہ فقط زبانی ہوتا ہے بعض جو سائرین ہوتے ہیں اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان کا مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہر صورت میں تحریر دی جائے تو یاد رکھئے کہ جو مفتی ہوتا ہے اس پر تحریر دینا یہ ضروری نہیں ہوتا ہے تو جو سوالات آتے ہیں اور اس کی تحریر دی جا سکتی ہے ہم سوال کی نویت کو سامنے رکھ کر کہ کتنے دن میں یہ سوال ہو سکتا ہے اس کو سامنے رکھ کر اس کو وہ وقت دے دیتے ہیں اور اس وقت کے مطابق حد تل امکان کوشش کرتے ہیں کہ سائل کو اس کے سوال کا جواب دے دیا جائے اچھا یہ اشار فرمائیے کہ دارو لفتہ اہل سنت باب المدینہ کراچی میں کتنی جگہ پر ہیں ان کی تعداد کتنی ہے اور باب المدینہ کراچی سے بھار ان کی تعداد کتنی ہے دارو لفتہ اہل سنت کی کراچی میں کل پانچ شاخیں موجود ہیں کھارادر میں ہے بخاری مسجد کے اندر اورنگی میں ہے کورنگی کے اندر ہے اور فیضان مدینہ کے اندر جو تنظیمی مسائل ہوتے ہیں اس کے حل کے لیے بھی وہاں پر مکتب افتہ موجود ہے جہاں پر تنظیمی اعتبار سے جو مسائل ہوتے ہیں ان کا حل کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہمارا بہت بڑا ذریعہ ہے سوالات کے جوابات دینے کا جو لوگوں کو سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں وہ مدینی چینل پر آنے والا دارو لفتہ اہل سنت کا سلسلہ ہے میٹی میٹی اسلامی بھائی اور مدینی چینل کے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ دارو لفتہ اہل سنت کے ایک اور اسلامی میں موجود ہیں آئین سے بھی کچھ بات چیت کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ عز و جل دعوت سلامی کا یہ شعبہ دارو لفتہ اہل سنت جب سے اس کا قیام ہوا ہے لاکھوں مسائل اب وہ مسائل نماز سے تعلق رکھتے ہوں روزے سے تعلق رکھتے ہوں حج سے ہوں یا زکاة سے ہوں اس کے علاوہ دیگر کاروبار کے معاملات کہیں جوب کرتے ہیں نوکریاں کرتے ہیں تو اس میں جو شریف مسائل لوگوں کو درکار ہیں اپنے ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کرنے کے حوالے سے تو ہر اعتبار سے بالعموم یہاں سائل ہی ناتے ہیں اور ان مسائل کے اپنے رہنمائی حاصل کرتے ہیں تو جب بھی آپ کو مسئلے مسائل درپیش ہوں تو دارو لفتہ اہل سنت کا روح کریں دیکھتے رہیے مدنی شنل مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزوجل سقای شکریہ